جی ناظرین آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان لاہور 24 نیوز سے اس وقت خیال رحمان پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے وہ کسی تحارف کی متاج نہیں ناظرین بیلوس خدمت کا جذبہ لیے تاجروں کی آن اور شان تاجروں کے لیے فلائی اور رفائی اقدامات کرتے رہتے ہیں محمد نیم صاحب ایگزیکٹر ممبر ہیں پیاف کے صدر ہیں رحمت مارکیٹ نیو نارکلی اور سینئر وائز چیئرمن انجمن تاجران لاہور کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں تاجروں کے مسائل کے حوالے سے اور ناظرین دوسرے ایسے مسائل جو ابھی دلخراش واقعہ اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لاؤ اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ ان مارکیٹوں میں اس کا کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے لاؤ اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ یونین اور متضامیہ پولیس تاؤن ڈی سیو صاحب کی ٹیم کمیشنر صاحب کی ٹیم یہ سارے مل کر اس مسئلے کو عل کر سکتے ہیں کوئی ایک فریق اس کو عل نہیں کر سکتا نہ اس کو پولیس عل کر سکتی ہے نہ ٹاؤن کر سکتا ہے کیلہ نہ تاجر کر سکتے ہیں یہ تینوں میک میں بیٹھ کے پولیس انتظامیاں اور یونین یہ آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو عل کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ایسی چیز بنائیں ایسا کوئی اردم بنائیں کہ اس پہ عمل کر کے اس کو حضرت ہے ایک صاحب سے مسئلہ جو ہمارا جو بار ہے پارکنگ کا چیرمین بھی ہیں میمبر بھی ہیں ایگزیکٹر نمائندگی کرتے ہیں تاجروں کی ان کے جانی اور مالی تحفظ کے لیے لاؤ اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو مسئلہ شروع ہوئے دوبارہ جو لہر آئی ہوئی ہے اس سے ہم پاکستان میں پورے پاکستان میں آئی ہوئی ہے یہ بہت خطرناک لہر ہے خاص طور پر بزاروں میں یہ بزاروں میں ہمیشہ رش ہوتا ہے اس قدرتی بات ہے کہ وہاں پر رش نہیں تھا اور وہاں پر ایسی ایسی ریڈ ہو گیا اور امواد کم ہوئی اگر وہاں پر جس طرح رش ہوتا ہے اگر وہاں ہوتا تو وہاں پر بہت زیادہ امواد ہوتی دوسرا اب آپ کو پہلے بتایا کہ کارڈینیشن کر کے جو ہم اس کو چلا سکتے ہیں کولیس انتظامیاں اور کمیشنر سارے مل بیٹھ کر اس کے کوئی ایسا ایس اوپیز بنائیں اس کے تحت ہم بزار کو چلائیں اور ایک پارکنگ سچینڈ جو ہم نے بتایا ان کو پارکنگ سچینڈ جو بتایا کہ ایک لائن میں لگائیں موٹ سیکل تاکہ یہ مسئلہ جو نا یہ آرڈر کا جب ہی آل ہوگا کیونکہ اس طرح بے شمار آ جاتا ہے پھٹے لگ جاتے ہیں وہ لگ جاتا ہے اس کے بعد جو خرابی پیدا ہوئیتی ہے فیل وقت تو ہم نے اپنے مدد آپ کے دار جو گارڈ رکھے ہوئے ہیں وہ ہی سارے انتظامیاں کو چلا رہے ہیں میں آئی جی پنجاب صاحب سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر وہ انار سب سے پہلے انار کے لی میں انار کے لی جہاں پر ہیڈ لیس پہ تھی پہلے بھی اور اخیر کار دھماکہ ہوئی گیا بارال اب وہ بیٹھ کر تھرڈ تھا یہاں پر تھرڈ کافی دیر سے تھا تو انہوں نے یہ توجہ نہیں دی اب ساری انتظامیاں بیٹھے آئی جی صاحب پولیس بیٹھے اور جنسیاں بیٹھے اور تمام ادارے جو بھی اس میں ملہ ہیں وہ سارے بیٹھیں اور اس کے ایس اوپیز بنائیں بیٹھ کر تا کہ آگے ایسے واقعہ جو رونوانہ ہو اور ہم سکون سے اپنے بچوں کے لیے رزق کما سکیں اپنے بچوں کے لیے اپنے ورکر کے لیے رزق کما سکیں اور یہ سارا جو منظام ہے اسی طرح چلتا رہے اور کوئی ایسا ناخشگوار واقعہ پیشنا ہے اچھے سار یہ پارکنگ کے مسائل لا تعداد پارکنگ کے مسائل ہے اس کا کیسے خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس کا خاتمہ بھی دیکھیں دی یہاں پر جو باہر پھٹے لگتے ہیں نارکلی میں وہ ساری انتظامی ہیں جو نجائے پیسے لیتی ہے پیسے لے کے لگاتی ہے اس کے بعد دو موٹسیکل میں ایک ایک دو دو تین تین پارکنگ کے لگاتے ہیں حالانکہ میں نے تجویز دیتی ڈیسو صاحب کو کمیشنر صاحب کو تجویز دیوی ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسا بھی دیسہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک لائن لے جاتے ہیں سیدھا وہاں سے لے کر لواری تک اس طرح لائن میں موٹسیکل لگے ایک لائن میں ایک موٹسیکل لگے پھر ساتھ سوڑی سپیس دیں موٹسیکل لگے سپیس دیں پوری انارکلی میں ایسی سپیس دے دی جائے جسے گاہ بھی متاثر نہیں ہوگا اور موٹسیکل جتنی لگیں گی وہاں لگیں اور صرف کسٹمر کی موٹسیکل لگے وہاں اور گاڑی کا جو داخلہ ہے انارکلی میں بند کر دیا ہے اس کے لئے آپ کو آپ نے کوئی اپنے لیٹر پیٹ پہ ان رائٹنگ لے کے لاہور میٹر پولٹین کارپریشن کو کوئی ان رائٹنگ لے کر دیا جی بالکل دیا ہے اچھا ایک دفعہ نہیں بے شبارت مرتبہ دیا ہے ٹھیک ہے پر وہی ہوتا ہے جس سے ہم آتے ہیں ایک دن آتے ہیں بس اسی دن ہی وہ جو شو خروش ہوتا ہے گلہ جو شو خروش ٹھنڈا پڑھ دیتا ہے انتظامی آتی ہے کارپریشن انارکلی میں ہم نے صفائی کے نہیں آج صفائی کے لیے آتے ہیں سب کو فون کر دیں پہلے وہ اٹھا لیتے ہیں جس طرح وہ جاتے ہیں پھر لگ جاتے ہیں تو یہ جو انتظامی ہے بڑا خراب ہے ڈی سیو صاحب کمیشنر صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر یونین کیا بیٹ اٹھیں اور بیٹھ کے اس کا کوئی مسئلے کا حل نکالیں تاکہ ایسے جو خوشگوار نہ خوشگوار واقعہ ہو گئے دوبارہ نورمانہ ہو اور لوگ اپنی سکون سے زندگی گزاریں اور روٹی کمائیں اور لوگ جو شوپنگ کے لیے آتے ہیں ان کو بھی تحفظ نظر آیا کہ ہمیں واقعی یہاں پر ہمیں تحفظ ہے اچھا صاحب مجودہ دور اقتدار میں حکومت پنجاب نے ایک مرتبہ پھر منی بجٹ جو علام کر دیا اس میں بہت سی ضروریات اشیاء زندگی مہنگی بھی اس سے تاجروں کی زندگی پر یا ان پر کوئی اثرات متوسط طبقہ جس دن سے منی بجٹ آیا ہے بزار بالکل بیٹھ گئے ہیں ڈیڈ ہو گئے ڈیڈ ہو گئے ڈیڈ اس لیے ہو گئے کہ پٹرول بڑھا ساری قیمتیں بڑھ گئی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ایک سو اٹھائیس اشیاء کی قیمتیں بڑھیں یہ کھانے پینے کی ایک سو اٹھائیس اشیاء کی قیمتیں بڑھیں ہیں ہاں جی اور جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے تمام جو ہے نا ہمارے متاثر ہوئے ہم لوگ کاروبار متاثر لوگوں کا ہوا ہے اور جس کی قوت خرید پہلے ہی نہیں تھی وہ اور ختم ہو گئی ہے کیونکہ جب ایک بندی کی جب میں کہتا ہوں بیز عارفہ تنخواہ کر ہونا تو اگر اس کا گھر اپنا بھی ہوگا تو بیز عارفہ میں میاں بی بی اور دو بچوں تو پورا نہیں کر سکتے میرا خیال سے جو گورنمنٹ نے مہنگائی کر دی ہے جس مقام پہ مران خان نے اس ملک کو پنچا دیا ہے ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا اس کو فوری طور پہ یہی ہے کہ اب پہلے ہم دعا کرتے تھے کہ مران خان نے کچھ کرنا ہے اب ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں کل جانا آج چلا جائے اس کو اچھا سا لاہور ٹونٹی فور چینل کی بتاثر سے آپ لاہور کی انتظامیاں اور حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کو آپ تاجروں کے مسائل کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاجروں کے مسائل سے کہ یہ تاجر ریڈ کی ہڈی ہے اور تاجر ہی ریونیو کٹھا کر کے دیتے ہیں پوری معاشیت ہے دیکھیں ہر جگہ تاجر نے ایک سوئی سے لے کر اور ایک گاڑی تک سوئی سے شروع ہوتا ہے گاڑی تک تاجر ٹریکس دیتا تو یہ ملک چلتا ہے یہ ملک میں جتنے سرکاری ملازمی نہیں ہی ہماری تنخواہوں سے ہمارے جو دن کی تنخواہیں چلتی ہیں جو بھی کچھ چلتا ہے گورنمنٹ کے ادارے تمام اداروں کے جو بچے ہیں وہ ہماری وجہ سے چلتے ہیں اور اس کو ہی گورنمنٹ نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں تاجر برادی کو پھیج دیا ایسا نہیں چلے گا میر بانی کر کے تاجر برادی کے تمام میں یہ نہیں کہتا ہے ایک تاجر تظیم ساری تاجر تظیموں کو اٹھا کے ان سے رہے لی جائے اور ایک ایسا سو پیس قیم کیا جائے جس میں ٹیکس کے مسائل انکم ٹیکس کے مسائل سیل ٹیکس کے مسائل جو ہیں وہ بہمی مشاورت اور عظامندی سے ہوں ہم ٹیکس ہر مقام پر دیتے بھی اور دینے کو تیار بھی ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رویہ ٹھیک کرے کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تاجر گورنمنٹ نہیں ہے یہ تاجر دشمن گورنمنٹ ہے جس نے لوگ کے کاروباروں کو تباہ کر دی ہے لوگ جو ہے نا میرا خیال میں پاکستان میں اگر سو پرسنٹ تاجر ہے نا تو پچاس پرسنٹ جو ہے اسٹم ڈیفائلٹ ہے جہاں مردی چلے جائے ہر مارکر میں پچاس پرسنٹ ڈیفائلٹ ہے نا تاجر جی ناظرین یہ تھے محمد نایم صاحب جو آئی ٹونٹی فور چینل کی وساطت سے حکومت پنجاب حکومت پاکستان کو پیغان دے رہے تھے کہ خدارہ ہمارے تاجروں کے ساتھ محبت کریں ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں دیے جائے اور ہم تاجر پاکستان کی محیشیت کا ویر کی ہڈی ہوتی ہے ہم ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے اور لائرڈ آرڈر پہ جو ہے ہمارے ساتھ مشابرتی میٹین کی جائے تاکہ کوئی ایسا دل خرائش واقعہ آئندہ نہ ہو اسی کے ساتھ آپ نے مہربان ام رحمان کو اجازت دیجئے پھر ناظرین کسی نئی شخصیت کے ساتھ اللہ حافظ